نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی عوزدی کو شیئر کر رہے ہیں جس کا استعمال کرنے سے آپ اپنے لیور کو کڈنی کو بہترین بنا سکتے ہیں اس کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں پیٹ کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں سریر کو لوہے سا مجبوط بنا سکتے ہیں اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے آج کی جو یہ عوزدی ہے وہ اتنی زیادہ شکتی شالی ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا شریر بہت مجبوط ہو جائے گا بہت ہی پارمپرک طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے پرانے زمانے سے ہمارے گاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نیروگی رہتے تھے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک سرور دیکھے گا کیونکہ بہت انفرومیٹیو ہونے والی ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ عوزدی کونسی ہے آج ہم جس عوزدی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بنے گی گنے کے رسے یعنی کہ گنے کے جوسے یہاں پر ہم نے بلکل اپنے کھیت کے تازے گنوں کو لیا تھا اور اس کو ہم پڑوا کے لے کے آئے ہمارے یہاں پڑوانا بولتے ہیں جس سے رس نکلتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو عوزدی کو بنا کر تیار کریں گے اس کے لیے فریش گنے کا جوس آپ کو چاہیے گنے کو اچھے سے دھل لیا پانی سے تاکہ اس کے اوپر جتنا بھی کالا پن ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے اور رس ایک دم صاف ہو اس کے بعد خود اپنے سامنے اس کو پڑوا کے لے کے آئے ہیں اس کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اس کی پڑائی ہوتی ہے تو گنے کی جو کھوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ضرور آ جاتی ہے رشن میں اگر آپ گنے کے رس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا شریر بہت ہیلدی رہتا ہے روزانہ ایک گلاس گنے کا جوس اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کے لیور میں کڈنی میں کبھی بھی انفیکشن نہیں ہوتا لیور میں سوجن نہیں ہوتی کڈنی جو ہے پروپر طریقے سے کام کرتی ہے لیور اچھے سے کام کرتا ہے لیور کمزور نہیں ہوتا ہے انفیکشن نہیں ہوتا کسی طریقے سے اگر آپ کو موت روک کی دکت ہے کڈنی یہ ٹھیک سے صفائی نہیں کر رہی ہے تو روزانہ ایک گلاس گنے کا جوس آپ کے شریر کے لیے بہت وائدے مند ہوتا ہے گنے کی جوس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو تھکان انیدرا خون کی کمی کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے شریر آپ کا بہت ہیلدی رہتا ہے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے میں نے تو یہاں پر لگ بک تین چار لیٹر سے بھی زیادہ آپ مان لیجی لگ بک پانچ لیٹر یہاں پر گنے کا رست لیا ہے جس کو اچھے سے چھان لیا ہے ایک بڑے سے برتن میں دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑا کوئی برتن نہیں تھا سٹیل کا تو ہم نے یہاں پر ایک ایلمونیم کی بڑی سی پتیلی کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سٹیل کا بڑا سا برتن ہو تو آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بن رہی ہے ہمارے پاس اسی لیے کوئی بڑا سٹیل کا برتن نہیں تھا تو ہم نے مضبوری میں ایلمونیم کی پتیلی کا استعمال کیا ہے آپ مت کیجئے گا اگر آپ کے پاس سٹیل کا برتن ہے تو پلیز سٹیل کا برتن یا پھر مٹی کا برتن ہی استعمال کیجئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے رست کو اچھے سے چھان لیجئے بڑی ہاں طریقے سے اسے چار دن تک استعمال کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتی ہے تو اسے اب آپ نے کیا کرنا ہے گیس پر رکھ دے اگر آپ کے پاس گیس ہے ہمارے پاس یہاں پر چولا ہے تو ہم نے پروپر اس کو آنچ پر چڑھا دیا ہے اور چولے پر رکھ دیا ہے اب اسے اپنے بڑھیا طریقے سے پکانا ہے جب آپ اسے پکانا شروع کریں گے تو اس کے اوپر میل آتی ہے میلی بولتے ہیں جس کو اسے دیرے دیرے کر کے چھلنی سے آپ باہر نکالتے چلے جائیں اس سے کیا ہوگا جو اوزدی ہم بنائیں گے وہ ایک دم صاف ستری اور بڑھیا بنے گی تو جتنی بھی میلی آتی چلی جائے اسے آپ چھلنی سے نکال کر ایکسائٹ کرتے چلے جائیں پرانے زمانے سے اس اوزدی کا استعمال ضرور کرتے ہیں لوگ تاکہ شریر ان کا مجبوط ہو اور ان کو شریر میں کبھی بھی ہڈیوں کی کمزوری نہ ہو کھون کی کمی نہ ہو لیور اور کڈنی اچھے سے کام کریں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے لگ بگ یہاں پر میں نے لیا ہے دو کٹوری چاول نورمل گھر میں جو ہم کھانا کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہی چاول اسے اچھے سے دھل کر صاف کر کے جب رس اچھا سا اوبال لے لے اس کے بعد اس میں مکس کر دیجئے اب آپ نے چاول کو رس کے ساتھ اچھے سے پکانا ہے اسے پکانے میں بہت سمیہ لگتا ہے اسی لئے یہاں پر آپ کو بڑا بڑتن اور اچھی آنچ چاہیے ہوتی ہے یہاں پر لگ بگ اگر آپ کو میں سمیہ کی بات کروں تو اتنی زیادہ ماترہ میں ایک جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرورت ہوگی کم سے کم چار گھنٹے کی چار گھنٹے آپ نے اس کو آنچ پر پکانا ہے بڑی ہاں طریقے سے جیسے ہی آپ کا رس میں اوبال آنا شروع ہو آپ اس کی میلی اتار دیں اس کے بعد آپ اس میں چاول مکس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگ بگ لگ بگ ساڑھے تین چار گھنٹے کے لیے پکانا ہی پکانا ہے دھیمی آج پر اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور جو میلی آتی چلی جائے گی اسے آپ نے سائٹ میں نکالتے چلے جانا ہے اسے بہت اچھے سے پکائیں گے تب ہی آپ کو یہ اوزی فائدہ کرے گی دیکھیں میں نے مجبوری میں یہاں پر الومونیوم کی پتی لی لیے میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس سٹیل کا برطن ہے تو ضرور لیجے گا جیسے ہی اس میں آپ چاول ڈال دیں اور لگ بگ ایک گھنٹہ یہ پک جائے اس کے بعد آپ نے لگ بگ دو انچ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اور اسے کدیو کس کر کے اس میں ڈال دینا ہے اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں اگلے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہے وہ گلنا شروع ہو گیا ہے اور رس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے رس کافی صاف ہو گیا ہے آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پر تھوڑی سی روشنی کی کمی ہے تو آپ کو ویڈیو تھوڑا سندھیرے میں دکھے گا مجھے امید ہے آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اوزدی جانت زیادہ ضروری ہے اب آپ نے یہاں پر لگ بگ دو لیٹر بھینس کا فل کریم دودھ لینا ہے اور اسے آپ آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں جیسے ہی دودھ گرم ہو جائے اس میں آپ نے آدھی کٹوری چاول کو دھل کر ڈال دینا ہے یہ دو اوزدیاں ایک ساتھ بن کر تیار ہوں گی کس طریقے سے یوز کرنی ہے آپ نے میں آپ کو بتاؤں گی تو اسے بھی اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیجئے کسی بڑے سے برتن میں اب یہاں پر آپ نے ناریلی جسے گولا بھی کہتے ہیں سوکھا گولا اسے اچھے سے قدکس کرنا ہے لگ بگ یہاں پر اتنی ماترہ میں جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے آدھا گولا آپ کو آرام سے لگ جائے گا اسے بڑیہا طریقے سے قدکس کر لیجئے گا اور اس کے بعد آدھا آپ نے ملا دینا ہے رس والی کھیر میں اور آدھا ملانا ہے آپ نے دودھ والی جو سفید کھیر بن رہی ہے اس میں اب یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے اس میں اوبال آ گیا ہے جو دودھ والی کھیر ہم بنا رہے ہیں چاول دیرے دیرے کر کے پکنا شروع ہو گیا ہے اب اسے بھی آپ نے اچھے سے جیسے ہم سفید والی کھیر بناتے ہیں ویسے ہی بنانا ہے اس میں آپ آدھا گولا ڈال دیجئے بس اس کے اندر آپ نے میٹھا نہیں ڈالنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو آپ جو سفید والی کھیر ہے اسے بھی بننے دیجئے اسے ہم نے انگیٹھی پر بنایا ہے اور جو ہماری رس والی کھیر ہے اسے ہم چولے پر بنا رہے ہیں یہ پروسس تھوڑا سا لمبا ضرور ہوتا ہے لیکن اوزدی بے حد اچھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو رس والی کھیر ہے وہ لگ بگ بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس میں ہم آدھا گولا جو ہم نے سفید والی میں ڈالا ہے کھیر میں اور آدھا ہم اس والی کھیر میں ڈال رہے ہیں میں آپ کو بالکل پاس سے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال اچھے سے گھٹ چکا ہے اور کنسسٹنسی بھی کافی گاڑی ہو چکی ہے تو یہاں پر اس میں آپ گولا مکس کر دیجئے گولا ڈالنے کے بعد لگ بگ پندرہ منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے اور اب ہماری یہ جو رس کی کھیر ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اسے ہم نے دن میں چار بجے لگ بگ بننے کے لیے رکھا تھا اور اب سام کا سمیں ہو چکا ہے اسی لیے آپ کو اندھیرہ دکھائی دے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کھیر اچھے سے بن کر تیار ہو چکی ہے اسے بند کر دیں گے اور ہلکا سا تھنڈے ہونے دیں گے اب ہم نے جو کھیر بنائی تھی دودھ والی وہ بھی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھیا طریقے سے چاول گل چکا ہے کنسسٹنسی ایک دم پورفیکٹ ہے اس میں آپ نے میٹھا نہیں ملانا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اب دونوں کھیر کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیجئے یہاں پر دونوں کھیر جو ہیں وہ بڑھیا طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہیں اور انہیں میں نے ایک ایک کٹوری میں کر لیا ہے تو یہ ہے ہماری رس والی کھیر آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل پاس سے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دوسری والی جو ہے وہ ہے ہماری سفید دودھ والی کھیر اب آپ چاہیں تو صرف رس والی کھیر کو کھا سکتے ہیں آپ کو بے حد فائدے ملیں گے شریر بہت مجبوط ہو جائے گا اس طریقے سے بنی ہوئی کھیر کو آپ لگاتار رکھ کر تین دن تک کھایا جا سکتا ہے بلکل خراب نہیں ہوتی ہے لیکن تین دن سے زیادہ نہیں سٹور کرنا ہے اس کا سیون آپ سردی گرمی دونوں موسم میں کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری سفید والی کھیر اس کو لگ بگ دو دن تک ایک ساتھ کھا سکتے ہیں باہر رکھنے نورمل ٹیمپریچر پر سردیوں کا دن ہے تو تو یہ دیکھئے آپ نے کھانے کا اس کا طریقہ ہماری ہاں ایسے کھایا جاتا ہے لیکن اگر آپ الگ الگ کھانا چاہتے ہیں تو الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں ہماری ہاں کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تین چار چمچ سفید والی کھیر لی ہے تو تین چار چمچ اس میں رس والی کھیر ملائی جاتی ہے سفید والی کھیر جو ہوتی ہے وہ فیکی ہوتی ہے اور رس والی کھیر میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا ہے اس میں رس کی ہی میٹھاس ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کر کے کھایا جاتا ہے ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں برکھوسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں بھی کھایا جا سکتا ہے اور ہمارے یہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اگر پندرہ دن میں ایک بار کھیر بنا کر آپ لگاتار دو دن تک کھا لیتے ہیں تو آپ کا شریر ایک دم ہیلتی رہتا ہے آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے سریر میں کمزوری نہیں ہوتی ہے ہڈیاں مجبوط رہتی ہیں آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے کڈنی اور لیور جو ہے وہ اچھے سے کام کرتے ہیں شریر لوہے سا مجبوط ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم ٹیسٹی مطلب آپ یقین مانیے جو بھنڈارے میں آپ کو پرساد میں کھیر ملتی ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اس کا سواد ہوتا ہے ایک بار بنائیے گا محنت کا فل واقعی بہت میتھا ہوتا ہے یہ کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کہ اس کے سامنے آپ ہر طرح کے پکوان کو بھول جائیں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اوزدی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اسے بنانے کے لیے ہم سبھی نے بہت ساری میند کی ہے پوری فیاملی نے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور فیاملی اور فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں اور پرانی اور آئیر ویڈک اوزدیوں سے ضرور جوڑیں پھر ملیں گے آپ کو تو اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں سٹے ہیلڈی سٹے ہیپی با بائی